بارِ الٰہی حصہ کچھ کیا ہو رہا ہے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مسلمان اس قدر مجبور اللہ چار بنا کے رکھ دیے جائیں گے یا خود ہی اس قدر بحث ہو جائیں گے ڈیڈ عرب مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور ایسے ایسے واقعات پیش آئیں کہ دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوں یہ تیسری ہزاری کیا شروع ہوئی کہ یکے بعد دیگری فتنیں اور بنائیں نازل ہوتی جا رہی ہیں یہ غالب کے الفاظ میں حیران ہوں روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں ساتھیوں اکیسویں صدی کا استقبال ہم کس طرح کریں گے دنیا کی تمام قومیں اکیسویں صدی میں داخل ہونے کیلئے اپنے اپنے انداز میں تیاریاں کر رہی تھی مگر کیا معلوم تھا کہ ان تیاریوں کا مقصد دراصل اسلام اور اہل اسلام پہوصہ فہزتی سے نیزت اور نابوت کرنا تھا چنانچہ یہ اکیسویں صدی اپنے پہلے سال ہی سے مسلمانوں کے لئے انتہائی خون آشام ثابت ہوئی ہے پیدر پہ حادثے اور ان حادثوں میں اسلام کے لئے اتنی ذہنی اور جسمانی اعزیتیں پنہا ہیں کہ دل خون کے آسور ہوتا ہے اکل حیران ہے کہ کس کس کا ماتم کرے قرآن پاک کی بحرمتی ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے دل کو چیر کر رکھتے یہودی عیسائی ابتداء اسلامی سے اسلام کے خلاف جال گھن رہے تھے لیکن شاید ان کو تاریخ میں پہلی بار خوب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا ہے چنانچہ آج تمام مسلمان اکمران ان کے لئے بیدام غلام بنے ہوئے ہیں اور موثر احتجاج کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا ویسے بھی مسلمانوں کا اپس میں کوئی اتحادت کا فاق نہیں لہٰذا دشمن آج اپنے جلے دل کے پھپولے خوب نکال رہے ہیں نائن الیون کے بعد منظم انداز میں قرآن زیشان کی بے حرمتی کے واقعات اوپر تلے پیش آ رہے ہیں گوانتہ ناموں میں اور بگران کے عقوبت خانوں میں قیدی کو ذہنی عذیت دینے کے لئے ان کے سامنے متعدد بار قرآن پاک کے اوراں پر فوجی چار کر ناچتے رہے ان کو فلاش میں بہاتے رہے ان پر کتے دوڑاتے رہے یہ واقعات میڈیا میں چھپے مگر کوئی احتجاج نہ ہوا پھر دو ہزار پانچ میں ان ملہنوں نے قرآن پاک ایک جہلی ارڈیشن فرقان الحق دا ٹو قرآن کے نام سے چھپ کر سارے میڈیا میں پھیلا دیا مگر وہ بھی محصر نہ ہوا قرآن پاک کی بہتونتی کے واقعات پر کوئی محصر احتجاج نہ ہونے سے ان کو مزید شہ ملی اور ایک ملون پادری ٹیری جونز نے آگے بڑھ کر نائن الیون کی برسی کے موقع پر قرآن پاک کو جلانے کی دعوتیں عام دے ڈالی فیس بک پر ایک پیج بنا دیا گیا ایوری وان بانس قرآن ساتھیوں جیسے کہ آپ جانتے ہی گزشتہ دینوں سویڈین کے دارال حکومت سٹاک ہون کی مسجد کے باہر عیدال ازا کے روز قرآن پاک کو نظر آتش کرنے اور بحرمتی کا واقعہ پیش آیا مقامی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عراقی شیری نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بحرمتی کی سامینی قرآن ایسے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ بڑی محبت سے ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں اس کے مطابق اپنے رویوں کو تقدیل کریں اپنی نسل نو کو قرآن سے عشنا کریں مغربی نظام تعلیم کے بجائے ان کو قرآن حدیث سے جوڑیں تاکہ ہم بھی اور ہمارے آنے والی نوخیر سنسل بھی دجالی فتمے سے محفوظ رہیں اور ابلیسی چالوں کا مقابلہ کرنے کی قابل ہو سکے لہٰذا قرآن فیمی کی کلاسوں کو بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے یہ کام قرآن پاک کو حرضِ عجاب بنانے اور اس کے ہر حکم کے مطابق اپنی زنگی کو تقدیل کیے بغیر نہیں ہوگا اگر ہم یہ کام کر گزریں گے تو کسی تیری جانس کو یا کسی عراقی شہدی کو اس زنگی کی جورت نہ ہو سکے گی یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس انقلاب کی کتاب کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کر اسے صرف مسجد و مدرسہ تک محدود کر دیا ہے اس کو اپنا دستور زنگی بنانے سے بے پروائی برتی پہاڑی کا چراغ تو یہی لوگ ہیں جو خیرکو منت علم القرآن و علمہ کے مطابق تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسرے کو پڑھاتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کا پیغام پوری دنیا تک مہنچانے میں لگ جاتے ہیں یا الہی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے آمین ان دعای آشار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹھتی ہوں یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے خوف اپنا زہر و باطن میں یقصان دے مجھے حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے نعمت دارین عائمی نور ایمان دے مجھے کام میرا زندگی بھر حدمت قرآن ہو فہم قرآن دے الہی نور ایرفان دے مجھے